اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جرنلائز انزائیٹی ڈیسورڈر کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی یہ اے ڈی جو ہے انزائیٹی ڈیسورڈر کی کٹیگری میں سے ایک ہے بہت سارے پیشنٹ جو ہے اس کی سمٹم کے ساتھ اپنی لائف جو ہے گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس ڈیسورڈر کے اندر ڈیاغنوز کیا جاتے ہیں اس کی جو سمٹمز ہیں وہ بہت ہی عام ہیں ہمارے معاشرے میں ہم نے اکثر پیشنٹ کو دیکھا ہوگا اپنی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ہمارے ریلیشن ان کے اندر اور اپنی اردگیرد بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات کو سر پر سوار کر دیتے ہیں تھوڑی سی پریشانی آئی اس پریشانی کی وجہ سے وہیں پر کام کنا شروع ہوگئے وہیں پہ ان کی طبیعت میں بیچینی آگئے چڑ چڑا پن ہوگئے کسہ آگیا نید خراب ہوگی بوک خراب ہوگی سر میں درد رہنا شروع ہوگیا اسٹمک میں پروبلم آگئی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ پینز ہونا شروع ہوگئے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس بات کی وجہ سے وہ جو ہے اتنا کچھ شو کر دیتے ہیں کہ ان کے سر میں درد ہے ان کے پیٹ میں درد ہے ان کی جو ہے باڈی کے اندر پینز ہیں ان کے اندر چڑ چڑا پنا جاتا ہے فوراں سے گصہ شروع ہے بے چینی ہے چلتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے دوڑتے رہیں گے یہ جو سیمٹنز ہیں یہ ہیں جرنلائز انزائٹی ڈیسورڈر کے کیونکہ اس میں پیشنٹ جو ہے چھوٹی سی پریشانی کو جرنلائز کر لیتا ہے اپنی لائف پہ اپنی لائف پہ کچھ چیز کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے جرنلائز کر لی ہے کچھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے سارا دن اپنی جو روٹین ہے وہ ڈیسٹرپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بیڈ ریسٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اتنا کوئی گصہ آیا ہوتا کہ گصے میں کہیں کسی کو کوئی الفاظ نہ کہہ دیں سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا کام پنا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات کو دلے کر تو اس طرح کے پیشنٹ جو ہے ہر چیز کو جو ہے بہت زیادہ ایک جیسٹیٹ کر لیتے ہیں بڑھا لیتے ہیں پرابلم کو جو ہے ایک پرابلم کا گھٹلی بنا کر پرابلم ہوتی ضرور ہے اس میں اس طرح کے پیشنٹ جو ہے پرابلم کو فیس ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی جو فیس کرنے کی کیپابیلٹی ہوتی ہے اس طرح وہ سے فیس نہیں کر پاتے اس طرح کے پیشنٹ کے اندر پرابلم سالونگ سٹیٹیجیز جو ہیں وہ پروپلی اورگنائز نہیں ہوتی اور ان پرابلم سالونگ سٹیٹیجیز کو پروپلی یوز نہیں کر پاتے بھلکہ یہ کیا کرتے ہیں الٹا ان کے انڈر آ کر انہیں کے اکورڈنگ ریسپونس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے ڈیفرنٹ کازیز ہیں بہیوریل ایشوز ہو سکتے ہیں پرسنل پروپلیمز ہو سکتے ہیں ایڈوکیشنل پروپلیمز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیرنٹنگ سٹائل انویرمنٹل فیکٹرز اور بہت ساری اس کے پیچھے کازیز ہو سکتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ جو ہیں پہلے جنرل میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس بہت وزیٹ کرتے ہیں کہ میرے سر میں درد رہتا ہے چھوٹی بات ہوتی ہے میرے سر میں درد رہتا ہے وہ عجیب سی کیفیت ہے جسم کی اندر تو پھر یہ جنرل میڈیکل سپیشلیسٹ کے پاس وزیٹ کرتے ہیں مختلف اقسام کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان میڈیسن کا جو اثر ہے وہ بھی ان کے اوپر صحیح طرح نہیں آ رہا تھا تو پھر ایر دی انڈ اس طرح کے پیشنٹس کو ڈاکٹر ریفر کرتے ہیں کہ آپ کسی سائکولوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں جب وہ سائکولوجسٹ کے پاس آتے ہیں اپنی سیمٹمز اور کیسے اسٹری بتاتے ہیں سائکولوجسٹ ان سیمٹمز کی بیس پہ ڈیوریشن کی بیس پہ اور ان کی پرسنل سوشل اور اکوپیشنل ایڈوکیشن لائف کی ڈسٹرمنس کی بیس پہ انہیں ڈائر نوز کرتے ہیں کہ یہ جو سیمٹمز ہیں یہ جرنلائز انزائیٹی ڈسورڈر کی ہیں اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سکس منت تک کونسسٹنٹلی ان پرابلمز کی وجہ سے پیشنٹ کی پرسنل سوشل اکوپیشن ایڈوکیشن لائف میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ ایڈیس کے اندر پرابلم آئی ہو پھر جو ہے سب سے پہلے سائکولوجسٹ پیشنٹ کے اندر انسائیڈ ڈیوریب کرتا ہے کیس ہسٹری لینے کے بعد اور پھر جو ہے ڈیفرنٹ سٹریسز کو اڈنٹیفائی کرتا ہے ثرور تھرپیوٹک پروسیجر اور پھر ان کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ورک کرتے ہیں ساتھ میں جو ہے سائکولوجسٹ جو ہے ریفر کرتے ہیں سیکیٹریسٹ کے پاس کیوں کہ کچھ ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جو کنٹرول نہیں ہوتی اور پھر سیکیٹریسٹ ان میں ان سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکیشن جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلدبازی بہت ہوتی ہے یہ اکثر جو ہے میڈیکیشن اور سیکیو تھرپیٹک پروسیجر سے بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بس ایک دو دن میڈیسن کھا لیے بس کر دیا ایک یا دو سیشنز آٹینڈ کر دی ہیں بس ہمارا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا لیکن اس طرح جو ہے انزائیٹی میں یا سپیشلی جنرلائز انزائیٹی ڈس آرڈر کا جو ٹریٹمنٹ یا منیجمنٹ پلین ہے وہ اس طرح کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کے لیے کمز کم سکس منگ تک انزائیٹی کی میڈیکیشن تھانی چاہیے جنرلائز انزائیٹی ڈس آرڈر کی جو سیکیٹس کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے سیشنز ٹائم ٹو ٹائم فالو کرنے چاہیے اور فالو پلین کو پروپلی فالو کرنا چاہیے تاکہ ان کے سیکالوجز کے ساتھ ایک تھرپیٹک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اور ان کے سیمٹم جو ہیں وہ پروپلی کلیر ہو سکے اور ان کے سیسے ریزول ہو سکے اور یہ جو ہیں ایک اچھی زندگی گزار سکے کیونکہ دوبارہ جو ہے یہ لائف میں اس طرح کی پریشانی اگر آئے تو اس سے کیسی بچا جا سکے وہ سیکھ سکے اور اپنی زندگی کو اچھا کر سکے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہے تو قائم لی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نکے پان